ایک سب سے آپ اتی جنگ بات یہ ہے کہ راہل گاندھی ایک ایسے نیتا بن گئے ہیں جو دیش کے باہر جا کر کے دیش کی برائی کرتے ہیں ایسا اپنے دیش میں بھی ہم نے اور کسی نیتا کو نہیں دیکھا آپ امریکہ کے ہی نیتاؤں کی بات کریے جارج بوش کی بات کریے بل کلنٹن کی بات کریے ڈونالڈ ٹرم کی بات کریے یا پھر بائیڈن صاحب کی بات کریے یہ بھی کئی بار بپکش میں رہے ہیں لیکن یہ کبھی اپنے دیش کے باہر جا کر کے اپنے دیش کی امریکہ کی برائی نہیں کرتے مگر امریکہ میں راہل گاندھی دیش کی برائی کر رہے ہیں دیش کے سنستاؤں کی برائی کر رہے ہیں تو یہ دیش دیکھ رہا ہے ایسا ویکتی جو اپنے ہی دیش کی وصو کے فورم پہ برائی کرتا ہو وہ دیش کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے راجنیتی کی یدھ اپنے دیش کا اپنے دیش میں لڑا جاتا ہے دوسری بات راحل گاندھی سراسر جھوٹ پروس رہے ہیں کئی ایسی باتیں انہوں نے بولی ہیں جو جس کا کوئی بھی آدھار نہیں ہے ہمارے دیش کے سکھ کمیونٹی کو لے کے جھوٹ بولا ہے انہوں نے یہاں کس گرو دوارے میں سکھ پریوار کے کسی بیکتی کو جانے کے لیے پرمیسن لینا پڑتا ہے ٹربن کے لیے پرمیسن لینا پڑتا ہے اس طرح کا جھوٹ میں سمجھتا ہوں کوئی مانسک روپ سے مند بدھی ہی بول سکتا ہے جس کو پتا نہیں چلے کہ آپ بولیں گے وہاں تو پتا چلے گا یہاں گلوبل دنیا ہے تو راحل گاندھی جی کا جو بہیویر ہے وہ سپشٹ روپ سے دکھا رہا ہے دیش کو کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے وشواس کے لائق نہیں ہیں راحل گاندھی آرکشن کو ختم کرنے کی بات کئی بار کر چکے ہیں جب جب ان کو تھوڑا دیر تک مائک پہ بولنے کو دے دیجئے وہ ایک جگہ آ جاتے ہیں جہاں آرکشن سماپت کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے جو پوروش تھے وہ بھی ایسے ہی بات کرتے تھے نہرو جی کی بات کر لیجئے اور راحل گاندھی کا ایک بار پھر سے آرکشن سماپت کرنے کی بات آج پھر سے دیش میں چرچہ کا ویسے ہے جو لوگ بابا صاحب بھیمراہ امبیدکر کو جیتے جی کبھی جیتنے نہیں دیے وہ لوگ آرکشن کے پہلے سے بیرودھی رہے ہیں لیکن آرکشن مل رہے لوگوں کو کیسے سمپونڈ روپ سے ان کو فائدہ ہو اس کی چرچہ کبھی وہ نہیں کرتے ہیں آج پھر سے ایک بار انہوں نے آرکشن کے بیرودھ بات کری ہے اور دیش میں یہ بات فیل رہی ہے دیکھو جی میں حیران ہوں کہ ممتہ بنرجی بنگال کی مکھی منتری کے دوارہ ریپ اور مڈر کے اس پریوکٹم پریوار کو پیسہ دے کر کے چک کرانے کی کوسس کی گئی جب یہ سماچار دیش کے لوگوں کو پتا چلے گا چل رہا ہے اس پریوار پہ کیا گجرا ہوگا اور دیش پہ کیا گجرے گا میں سمجھتا ہوں اس گھٹنا نے ممتہ دیدی کا دیدی ہٹا دیا ہے اب ممتہ کو کوئی دیدی نہیں کہے گا ماں ماتی مانوس سے کوئی سمپرک نہیں رہ گیا ممتہ بنرجی جی کا پہلے اس گھٹنا کو سوسائٹ دکھانا اپنے پولیس سے بعد میں سارے ساکشے کو سماپت کرنے کے لیے توڑھوڑ کرنا ہجاروں گنڈے بھیج دینا اس جو وہاں کا پرنسپل ہے اس کو بچانے کی کوسس کرنا اور آپ سمجھ میں آ رہے ہیں اب پتا چل رہے ہیں ڈیریکٹ ان کے پریوار کے لوگ بتا رہے ہیں کہ چپ رہنے کے لیے پیسہ دیا گیا دیا جانے کا بات کیا گیا یہ بہت بھیانک ہے اور میں سمجھتا ہوں دیش بھی دیکھے پسچی منگال بھی دیکھے کہ کیسے لوگوں کے ہاتھوں